اسلام علیکم ایم سفیر خان اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج جی ایک اور پوئن پر بات کرتے ہیں جو کہ ویلیم شکسپیر نے لکھا ہے اور یہ ایک بلینک ورس میں ہے اور یہ اصل میں ایک ڈراما تھا اس کے اندر جیک نامی ایک کریکٹر ہے جو انہوں نے مونالاگ کے شکل میں یہ پوئن گایا تھا اور کہا تھا اصل میں یہ ایک مونالاگ ہے اور یہ ایک نمبر ٹو اور سین نمبر سیون میں یہ پوئن انہوں نے مونالاگ میں کہا تھا ویلیم شکسپیر کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کو اگر ہم فادر نہ کہے یا گرین فادر نہ کہے یا کچھ بھی نہ کہے شکسپیر is شکسپیر جس طرح اردو لیٹرچر میں اور خاص کر پاکستان میں ہم علامہ اقبال کو عام لوگ بھی جانتے ہیں حلانکہ اگر ایجوکیجر لوگوں کی بات کرے تو پھر غالب کو وہ ہیرہ سمجھتے ہیں اردو لیٹرچر کا اسی طرح پشتو لیٹرچر میں اگر آپ خوشارخان خٹک صاحب کو یا پھر رحمان بابا کو نہیں جانتے سو ویلیم شکسپیر is just like them انگلیش لیٹرچر کی بات کی جائے انگلیش ورس کی کپلٹس کی سونٹس کی اگر آپ اپک پوئیمز کی بات کرے یا ڈراما بلینک ورسز کی بات کرے تو شکسپیر کا نام سب سے پہلے اور سب کے موہ پہ آئے گا سو شکسپیر جو ہے ان کے بارے ہیں بہت سارے کنفیوزن بھی ہے لوگوں کو اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے یہ جو پوئیم ہے اس میں اصل میں ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان سیون سٹیجز سے گزرتا ہے اس دنیا میں پیدائی سے لے کے مرتے وقت تک اور اس کا سب سے مین جو تیم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ فانی ہے ہر انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے ایک انٹرنس سے سٹیج پہ آ جاتا ہے جس طرح ہم ڈراموں میں یا خاکوں وغیرہ سکٹ وغیرہ میں پرفارم کرتے ہیں اور دوسرے سائٹ سے ایکزٹ سے وہ نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے تو انسان کی جو لائف ہے زندگی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوا انہوں نے ایکٹنگ کی اور بہت سارے رولز پلے کیے اور ادھر سے پھر وہ چلا گیا بہت سارے رولز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی پیرن بن جاتے ہیں کبھی بیٹے تو ہوتے ہی ہیں آپ پھر ہزبن بجاتے ہیں تو یہ سارے رولز فرنڈ ہوتے ہیں آپ تو ہر انسان کے سامنے آپ نے الگ الگ کردار نبانا ہوتا ہے تو چھلے جی پویم کی شروعات کرتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ایک سٹیج کے معنی ہے یہ ایک سٹیج ہے دنیا ایک سٹیج ہے سیملی یہ تب ہوتا اگر ہم کہتے کہ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے سیملی ہوتا اور جتنے بھی اس کے اندر مرد مرد یا عورتے ہیں وہ صرف پلیئرز ہیں ایکٹرز ہیں ان کے ایکزرز ہوتے ہیں جہاں سے وہ چلتے ہیں چلتے بنیں گے اور انٹرنسز ہوتے ہیں جہاں سے وہ آ جاتے ہیں دنیا جو ہے زندگی اور ایک انسان ایک شخص میل ہو یا فیمل ایک وقت میں بہت سارے کرداروں کو نباتا ہے یعنی باتی ہے اس ایکس بینگ سیون ایجز تو ان کے جو ایکس ہے وہ سیون ایجز میں ڈیوائیڈ ہوں گے سب سے پہلا جو ہے دنیا جو شرخوار ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ وہ میل ہو یا فیمل سب سے پہلا ایج اس کا یہ ہوتا ہے میولنگ پیدا ہو جائے گا تو مون کرے گا روئے گا اور پھر پیوکنگ کا مطلب ہے کے وغیرہ کرے گا الٹھیا جیسے کہتے ہیں جو بچے کرتے ہیں پیداعش کے وقت اور ایک نرس کے آم میں ہوگا وہ دن اور دن جو ہے وہ سیکنڈ سٹیج ہے انسان کا دن دو وننگ سکول وہ آئے پھر شکایت کرتا ہوا سکول کا لڑکا سچل اپنے بستے کے ساتھ سکول کا لڑکا پانچ سال کے آگے بارہ چودہ پندرہ سال کے عشد تک یہ دوسرا سٹیج ہوتا ہے انسان کا اپنے بستے کے ساتھ اور صبح میں خوبصورت اس کا چہرہ جو کہ ایک وام کی طرح ایک کیڑی کی طرح سلولی سلولی کریب کرتا ہوگا جس طرح ایک آہ کیڑا چلتا ہے مطلب دل سے وہ سکول جانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پسند ہوتا ہے سکول جانا سیکنڈ سٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ انویلنگلی تو سکول سکول جاتا ہے لیکن دل سے نہیں جاتا ان دن اور پھر تیسرا سٹیج دلوہ محبت کرنے والا اب جو بچہ تھا لڑکا اب وہ ایڈلٹ ہو گیا جی بائیولوجیکلی تو پندرہ سال کے اوپر ہے اگر فیمل ہے تو وہ بھی بالے ہو گئی ہے اگر میل ہے تو وہ بھی تو وہ پھر کیا ہوگا سائنگ لائک فانیز ایک بٹی کی طرح گرم گرم سانسے لے گا وہ یہ جو سائنگ ہی اصل میں یہ چیزیں ہوتے ہیں جسے ہم سوپس کہتے ہیں تو اگر ہمیں پندرہ سولہ سترہ ایج میں اگر کسی پر کرش آتا ہے یا محبت ہوتی ہے تو ہم بھی بہت اور ہمارے مو پہ ایک پینفل سانگ ہو گیا پینفل سانگز ہوں گے بیلیڈ کا مطلب ہے لف سانگز بغیرہ تو ہم صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں دوسروں کو اور سپیسیفیکلی اگر آپ میل ہے تو فیمل کو امپریس کرنے میں لگے ہوتے ہیں اگر آپ فیمل ہے تو میل کو امپریس کرنے میں میٹ ٹو ہز میسٹریس آئی برو وہ گانے جو کسی کے آئی بروز کے بارے میں ہوں آئی لیشس کے بارے میں ہوں ان کے خوبصورتے کو ڈیفائن کرتا ہو سو ہی اس سیمپلی جنرلی سینگ لائک دائیٹ دین سول جا پھر فورت ایج سٹارڈ ہو جاتا ہے اور پھر جو انسان ہوتا ہے وہ ایک سولجر بن جاتا ہے جی فائٹ کرنے والا بندہ فل اف سٹرینج اوٹس سٹرینج کا مطلب ہے عجیب و غریب اوٹس کا مطلب ہے قسم کانا لیکن ایدریس کا مطلب ہے گولز اور اس کی اس کے گولز ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے جب آپ پچیس چھو بیس کو کراس کر لیتے ہیں تب آپ اس لف ایفیرز اور ان چیزوں سے تھوڑا ہٹ کے بھی سوچنے لگتے ہیں تو جی اس کے گولز بن جاتے ہیں اور پھر اس کی داڑی جو ہے وہ نکل نکلی ہوئی ہوتی ہے نکل آتی ہے پارڈ کا مطلب ہے لیپرڈ کی طرح چیتے کی طرح جلس اینڈ آنر عزت میں وہ جلتا ہے عزت کے بارے میں سوچتا ہے کوئی میری بھی عزت ہی نہ کرے عزت کمانے کا سوچتا ہے سرن کوئکن کھرل جلدی اور جلدبازی غصے سے کام لے گا وہ جگڑے میں یہ جگڑے میں زیادہ سوچتا بھی نہیں ہے کیونکہ نوجوان ہیں سیکنگ ڈی ببل ریپیٹیشن آہ ببل کا مطلب ہے وہ جو ببلز بنتے ہیں ریپیٹیشن کا مطلب ہے آپ کا جو کریکٹر ہے یا آپ کا جو عزت ہے آنر جیسے کہتے ہیں تو ادھر سیکنگ ڈی ببل ریپیٹیشن کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بڑھتے ہوئے عزت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر لڑائی سے میری عزت بنتی ہے تو میں لڑوں اگر کسی اور چیز سے بنتی ہے تو میں وہ کروں وغیرہ وغیرہ even in the cannon's mouth cannon کا مطلب ہوتا ہے توپ لیکن ادھر اس کا مطلب ہے سخت حالات تو وہ سخت سے سخت حالات میں بھی یہ کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ اپنی ریپیٹیشن بنائے فیفت سٹیج آتا ہے پھر جس میں وہ جج بن جاتا ہے جسٹس کا مطلب ہے جج بن جانا in fair round billy with good kevin lined اور اس کے جو پیٹ ہے وہ نکلا جاتی ہے fair round billy اس کی billy جو ہے وہ گول مٹول ہو جاتی ہے جب آپ 40 plus ہو جاتے ہیں اپنے body shape اور اکثر لوگے سے ہوتے ہیں بعض ایسی بھی ہوتے ہیں اقلیت میں جو اپنے آپ کو fit رکھتے ہیں even 60 70 age تک تو اس کی جو بیلی ہے وہ نکلی ہوئے ہوتی ہے کےپن لائن کا مطلب ہے آہ کےپن کا مطلب ہوتا ہے chicken اس کی طرح جو گلے میں اس کے جو لائنز بنے ہوتے ہیں اس کی طرح لائنز اس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں with eyes severe and bad a formal cut اور اس کی آنکھیں جو ہوں گی وہ serious ہوں گی کیونکہ وہ ایک mature بندہ بن جائے گا 40 age کے بعد اور زیادہ friendly بھی نہیں رہے گا پھر formal cut کا مطلب ہے وہ ایک اچھے انداز سے اپنی داڑی کو بنائے گا جس طرح لڑکے بناتے ہیں وہ اس سے الگ ہوگا full of wise saws and moron instances اور اس کی جو باتیں ہوں گے جو چہرے کا style ہوگا وہ سارے کے سارے آہ دانش اور اکل کے ساتھ related ہوں گے اکلمندی سے بات کرے گا اکلمندی سے دکائی دے گا moron instances کا مطلب ہے اس کے جو examples ہے وہ بھی بہت زیادہ نئے ہوں گے اور عقل سے برپور ہوں گے and so he plays his part اپنا حصہ وہ کیل لیتا ہے جی اپنی ایکٹم وہ اس age میں کر لیتا ہے the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon پھر چٹہ جو age ہے وہ convert ہو جاتا ہے جی lean کا مطلب ہے پھیل زرد چہرہ اس کی رنگت جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے and slippered pantaloon کا مطلب ہے اور وہ weak ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو جب آپ sixty کو cross کر لے یا seventy تک پہنچ جائے تو آپ کا color جو ہے وہ بھی نوجوانوں کی طرح تو نہیں رہتا آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور کمزور بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ fat بھی ہے بہت زیادہ موٹے بھی ہے تو آپ میں اٹھنے بیٹھنے کی وہ طاقت نہیں رہتی کمزوری اس لحاظ سے ہوگی نہ کہ fats کے لحاظ سے with spectacles on nose and pouch on side اور اس کے جو ہوں گی glasses ہوں گے اس کے nose کے اوپر نظر کمزور ہوگی and pouch on side اور اس کا ایک پرس بھی ہوگا یا تو ادھر armpit میں ہوگا یا پھر side میں وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے جسنا بڑے لوگ رکھتے ہیں چیزوں کو اس میں رکھ لیتے ہیں his youthful house اور اس کے جو جو جوانی کے چرچے ہوں گے وہ بھی اس کے موپے ہوں گے اس کے بارے میں بات کریں گے آپ لوگوں نے بہت سارے بڑوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے جوانی کی قصے نوجوانوں کو سناتے ہیں ہوس کا مطلب اصل میں سوک ہوتا ہے جراب وغیرہ آہ یا پھر اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں جناب کے اس کے جو جراب ہوں گے یا کوئی اور ڈریس وغیرہ ہوگا وہ formal ہوگا صاف ہوگا اور بہت زیادہ typical type ہوگا well saved انہوں نے بچائے ہوں گے a world too wide اور ایک دنیا جو اس کے لیے بہت زیادہ کھلی ہوئی ہے زیادہ tensions نہیں لے گئے وہ کیونکہ اس کے ذہن میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے 50 60 کے بعد کے جناب مرنا بھی ہوتا ہے for his shrunk shank اور پھر جو ہے اس کا ایک کاف بنا ہوا ہوتا ہے ادھر ادھر گلے میں جو جسے ہم دوسرا shank کہتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتا ہے کاف اصل میں پنڈے کو کہتے ہیں and his big manly voice اس کا جو آواز ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا mainly مردوں کی طرح بھوڑا ہو جائے گا turning again to a child is treble پھر وہ اہستہ اہستہ سے بچوں کی طرح voice میں convert ہو جائے گا جناب pipes جس طرح وہ آواز نکالتے ہیں بچے تو اس کے آواز کے ساتھ ساتھ اس طرح کی sounds نکلیں گے جس طرح بچوں کے نکلتے ہیں and whistles in his sound اور سیٹیا بجے گی اس کے بعد کے دوران بڑوں میں اکثر یہ چیز ہوتا ہے جب وہ بات کر لیتے ہیں تو آہ و پکار کی وجہ سے اس کی sound نجوانوں کی طرح نہیں رہتی last scene of all پھر ساتھوہ جو age ہے that ends this strange eventful history جو کہ اس پورے جو events ہوتے ہیں جو زندگی سے وہ گزر چکا ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس کو جی ختم کرنے والی ہوتی ہے آپ eighty ninety plus ہو جاتے ہیں hundred کے قریب ہو جاتے ہیں a second childishness in my oblivion یہ ایک دوسرا بچپنا ہے eighty اس کے زیادہ age یا ninety اس کے زیادہ age یہ دوسرا بچپنا ہے اور یہ ایک oblivion ہے forgetfulness ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز ذہن میں نہیں رکھتے آپ بھول جاتے ہیں sans teeth sans eyes sans taste and sans everything sans کا مطلب ہوتا ایک french word ہے without so without teeth آپ کے دان نہیں ہوں گے آپ بچے بن گئے sans eyes آپ کی آنکھیں اچھی طریقے سے کام نہیں کریں گے sans test آپ کو کوئی کسی چیز کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلے گا test list ہو جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی جو ٹھنگ ہے وہ test list ہو جائے گی یا پھر بہت ساری چیزیں آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوں گی کہ یہ ڈاکٹرز کہیں گے کہ یہ کانا ہے وہ نہیں کانا وہ کانا یہ نہیں کانا سانس everything ہر چیز کے بغیر آپ کی زندگی ہو جائے گی تو اگر ہم اس پورے سائیگل کو دیکھیں تو اس میں age کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آہ پندرہ کے ہو جائیں گے تو آپ school boyer کا جو age ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اگر آپ پچیس کے ہو جائیں گے تو گولز آپ کے آ جائیں گے اگر آپ 40 کے ہو جاتے ہیں تو آپ کی پیٹ نکلاتی ہے اگر آپ 60 پلس ہو جاتے ہیں تو آپ پھر سے آپ کی آواز جو ہے وہ بچوں کی طرح ہونے لگے گی آپ کمزور ہوتے جائیں گے آپ پیل ہو جائیں گے اور last میں یہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگ آہ معاشرے میں جس معاشرے میں رہتے ہے اس کے مطابق یہ ہو جاتے ہیں اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچپن میں ہم کو یہ محبت محبت وغیرہ ہو جائے کسی پہ crushes ہو fourth fifth class میں six class میں پھر جب ہم آہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں بائیولوجیکلی پندرہ سولہ سال تک پہن جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لڑکوں کے آج کل جو لڑکے ہیں وہ بہت فاسٹ ہیں آج کل کا جنریشن جو ہے تو بزنس اور پیسے کمانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چالیس سے پہلے آپ بوڑے ہو جائے تیس میں آپ کے بال سفید ہو جائے آپ کی داڑی سفید ہو جائے سال سو پوسیبل یہ بھی پوسیبل ہے کہ سیکسٹی تکہ فٹ رہے جس طرح ہم ایکٹرز وغیرہ کو دیکھتے ہیں موڈلز کو دیکھتے ہیں so it's not important the important thing is کہ یہ ایجز آ جاتے ہیں تو منٹلی ہو یا فیزیکلی ہو لیکن منٹلی اگر ہم پہ کوئی ایج آ جاتا ہے تو فیزیکلی بھی وہ ہمیں اس کے امپیکٹس ہم میں دکھائی دیتے ہیں for example اگر میں پچیس سال کا ہوں اور کسی چالیس سال کے فلوسفر کی طرح پچاس سال کے فلوسفر کی طرح سوچ رہا ہوں تو ظاہر اسی بات ہے جب میرے باتیں میرا سوچ اس طرح ہو جائے گا تو میرے بات کرنے کا انداز کسی کو ڈیل کرنے کا انداز یہ سارے رویہ جو میرے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہو جائیں گے so it's all about your mentality I hope کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے thank you very much موسیقی